نومبر انڈ میں آر بی چیف کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی ظاہر ہے کہ یہ حکومت ہے یہ جس کو چاہیے گی بنا دے گی اور ظاہر ہے بنانا چاہیے الیکشن ہو اگر یہ الیکشن جی جاتے پھر یہ اپنا افوائٹ کرے آئین کے تحت تو وہ تو نوے دن بعد ہوں گے پھر کیا ہو اس کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل باجوا کی ریٹائرمنٹ ہو تو اس دن کیا ہو اس کی پروویجن نکل سکتی ہے ملک کی بہتری کے لیے اگر اس کی پروویجن نکل سکتی ہے کہ جب الیکشن جی جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دے دی جائے دیکھیں کابرا میں نے اس کے اوپر کوئی تفسیر میں نہیں سوچا پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب نئی الیکشن جی جنرل باجوا کنٹیڈیو کرے ہیں آرمی چیف ملک ایکسٹرارڈری سرکمسٹانسز کا سامنا کر رہا ہے ملک کے حالات جس طرح کہتا ہے اور کمپاؤنڈ ہو گئے ہیں یہ سلاب سے اس دور میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اب ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا فیصل سر بات کریں گے نا اس سے آپ پھر بیٹھ کے بات کریں آپ فرمائیے نا سر بات کریں پھر آپ کابرا میں بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن پہلے کوئی بات تو کرے کہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے یا نہیں مجھے کوئی جلدی الیکشن کی ذاتی مفادات کے لیے نہیں کیونکہ ہمیں تو فائدہ ہے فائدہ ہے مجھے صرف خوف یہ ہے کہ یہ کسی ٹائم پہ ہم ڈیفورٹ پہ چلے جائیں یا ہم ہم سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے آپ کے امریکہ کے حوالے سے تعلقات مفصوص ٹینشن کا شکار رہے ہیں حالیہ دنوں میں ہم نے حبریں سنی ہیں کہ آپ کی باتشیت ہو رہی ہے اس کا اسٹیٹس بتائیے میں اچھے تعلقات چاہیے امریکہ سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں استعمال نہ کیا جائے انٹرنیشنل ریلیشنشپ کی یہ پونچنی چھوتی ہے کوئی میں انٹی امریکن نہیں ہوں میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں یہ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا توہین عدالت والا اس میں کیا چیز مانے تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو گئی یہ بات اگر آپ کو برا لگا تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں نے ان کو کہا بات کرنا چاہتا ہوں مجھے موقع ملتا تو میں شاید وہ کہہ دیتا جو وہ چاہتے تھے انہوں نے مجھے موقع بات کرنے کا نجی